اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں آنے والی مشکلات پہ صبر کے ساتھ اللہ پہ توقل کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ ناثنگ ٹو کمپلین الحمدللہ وما توفیقی اللہ بلہ ہم نے دورہ قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا اور آج ہم پارا نمبر 24 فمن ازدمو کو پڑھیں گے اور جانیں گے کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات اور پیغامات ہمارے نام نحمده ونصولی لرسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الابدتا من لسانی يفقه قولی ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی علم اللہ هم فقهنی في الدین اللہ هم انی اسألوک علم نافعن ورزقن دوئیبن وعملن متقبل ربی اصر ولا تو اصر وتمم بالخیر پارا نمبر چوبیس اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان ایک ایمان والی کی پوری زندگی کا محور اور بنیاد توقل اللہ پہ ہے ایک پریشانی آگی کوئی مصیبت آگی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ بہتر کرتے کا لیکن روتے ہیں دھوتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے گر گر آتے ہیں لوگوں کی منتے کرتے ہیں سماجتے کرتے ہیں توقل کہاں ہے آج آج اگر دیکھا جائے ہم پی آر پہ زیادہ بلیف کرتے ہیں ہم پیسوں پہ زیادہ بلیف کرتے ہیں ہم اسباب پہ زیادہ ڈیپنڈنٹ ہیں اس سے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور کہیں گے کہ اللہ کر دے گا ایسا ہر کس نہیں ہے توقل ایک ایسی طاقت ہے جو اگر انسان کو مل جائے انسان کو اپنے رب حقیقی سے ہو جائے تو وہ دنیا فتح کر لے گا یہ وہ طاقت ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے سامنے لا کھڑا کیا اور وہ پھر بھی چلتے گئے کہ میرا رب اس میں راستہ بنا دے گا یہ وہ طاقت ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں قدوا دیا لیکن آگ بھی پھولوں کا بستر بن گئی یہ وہ طاقت ہے جسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فیرون کے سامنے ڈٹ کے کھڑا کر دیا اور پھر بھی وہ ڈٹی رہی اللہ کی رضا کو پا گئی یہ وہ طاقت ہے جو چادوگروں نے فیرون کو ان کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سجدے میں گرا دیا اور وہ بھی کہ گئے کہ میں ایمان لیا موسیٰ اور حارون کے رب پہ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو قوت دیتی ہے انسان کو اتنی انرجی دیتی ہے کہ وہ ہر مشکل سے لڑ جاتا ہے کیونکہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ میرا مددگار ہے اور جس کا ساتھی جس کا مددگار ہی اتنا بڑا اتنی عظمت والا اتنی عزت والا ہو اس کو کیا ہی ڈر ہوگا توقل بہت امپورٹنٹ ہے بیسک بنیاد ہے جس کا توقل اللہ پہ جتنا زیادہ ہوگا اس کا تقوی اتنا ہی زیادہ ہوگا اس کا ایمان کا لیول اتنا ہی زیادہ ہوگا اور توقل بڑھتا جاتا ہے ایمان کی سیوریاں انسان ترچڑتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنے رب حقیقی سے جا ملتا ہے اور اس کا رب مسکر آکے کہتا ہے آ گیا میرے بندے زندگی کی مشکلات کٹ کے میں تجھ سے راضی اور تُو ہو جا مجھ سے راضی اللہ اکبر کیا طاقت ہے اس توقل میں کہ ایک ایمان والا ہر مشکل میں ہر مصیبت میں کہتا ہے حسبی اللہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اس بارے میں آپ کو بار بار توقل کے بہت سے کردار ملیں گے جن کا توقل انسان کو ان درچات پر پہنچا گیا جہاں کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا سور زمر چل رہی ہے اس میں اخلاص یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت شرک سے ویزاری اور توہید اور شرک کے انجام کا بیان ہے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے یا سچ کو جھٹلائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے اللہ ایمان والوں کے لیے کافی ہے اللہ متقیوں کے لیے کافی ہے آپ اور میں بھی مل کے کہہ دیتے ہیں یا اللہ حس بی اللہ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے نیند چھوٹی موت ہے نیند سے اٹنا دوبارہ جی اٹنے کے جیسا ہے ہم پوری طرح سے اللہ کی گرفت میں ہیں شفاعت صرف اللہ کے اختیار میں ہیں مایوس نہیں ہو اللہ کی رحمت سے عذاب سے پہلے توبہ کر لو قرآن پر عمل کرو جی ہاں ہمیں جم پوائنٹس دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے چاہے جو بھی حالات ہو جائیں جو بھی مسئیبت آ جائے وہ اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہے اللہ ہمارا خالق ہمارا مالک سب سے بڑا ہے زمین و کائنات کا بنانے والا کبھی بھی اس سے مایوس نہیں ہونا مشکل سے مشکل حالات میں بھی ڈٹر جانا ہے اور مسکراتے ہوئے اس پہ توقع کرتے جانا ہے کیسے اللہ آپ کو ان حالات سے نکال دے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لیں جی ہاں اپنی موت سے پہلے توبہ کر لیں جس دن ہم مر گئے ہماری قیامت شروع ہماری آخرت شروع وہ دن آنے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیں اس کے آگے سجدے میں گر جائیں توبہ کر لیں اس کو منا لیں اور قرآن پڑھیں کیوں پڑھیں تاکہ اس پہ عمل کریں بغیر عمل کے کچھ نہیں ملے تھا اللہ سبحانہ تعالی بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اور عمل سالے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی اور جیسے ہم کہتے ہیں عمل سے بنے گی آخرت بھی جنت بھی اور جہنم بھی قیامت میں کاش کہنے کا فائدہ نہیں آج ہم زندہ ہیں ہم یہاں موجود ہیں یہاں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کل جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب کاش کہنا اور حسرت کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا اس دن اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولنے والوں کا چہرے کالے ہو جائیں گے کافروں کے گروہوں کو جہنم کی طرف اور متقیوں کو جنت کی طرف لے جائے جائے گا متقین جنت میں اللہ سبحانہ تعالی کی ہم دور سناک کریں گے انسان جو کام ریگولر کرتا ہے اس کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا چاہے وہ کسی بھی جگہ چلا جائے جو انسان دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے اور اللہ سبحانہ تعالی کیا شکر نہ ادا کرے اس کی حمد و سنا نہ بیان کرے اس کے بعد دوسرے حصے میں بہت خوبصورت سورت آ رہی ہے اس کا نام سورہ مومن ہے اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں مکی سورت ہے ایٹی فائف آیات ہیں نو رکوں ہیں ون تھاؤزن ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی ایٹھ الفاظ ہیں پائف تھاؤزن وان ہنڈرین نائن حروف ہیں سورہ مومن مکی سورت ہے یہ اس دور سے متعلق ہے جب مشرقوں نے بحث اور جھگڑے چھیر رکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ماننے کی ناؤسو باللہ کوشش ہو رہی تھی اللہ نے انہیں سخت وارننگ دی کفار اللہ کی آیتوں میں جھکڑتے ہیں بحث کرتے ہیں ان سے پہلے بھی قوموں نے ایسا ہی کیا انہیں سخت سزا ملی قیامت میں اعتراف کریں گے کفار غصہ کریں گے حسرت کریں گے اے مومنوں تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو ڈراؤ انہیں آخرت سے کہ وہاں کوئی دوست یا سفارشی نہیں ہوگا کیا پچھلی قوموں کا انجام نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے وہ فیرون کے پاس گئے تو فیرون نے قتل کی دھمکی دی فیرون کے دربار کے ایک مرد مومن نے کہا فیرون کے دربار میں جو نعوذب اللہ کہتا تھا کہ میں عرب ہوں وہاں ایک ایمان والا تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی سازش کی جا رہی ہے تو ڈٹ گیا کھڑا ہو گیا اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا اور کیا کہا وہ جملہ کہا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکین مکہ سے کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی دعوت ہی تھی کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے ماننا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے اور سین یہی جملہ اس صورت میں رویٹ ہوا ہے مومن شخص نے نصیحت کی فیرون نے الٹی بحث کی ہامان سے کہا میرے لئے انچی امارت بنانا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جا کر دیکھوں سچے مومن نے پھر نصیحت کی لیکن فیرون ایمان نہ لیا مومن کی دعوت کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں تم مجھے کفر اور شرک کی طرف بلاتے ہو آج بھی ایک ایمان والا جب لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتا ہے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں مجنو کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں اور بہت سے الکھاتے تھے ہیں لیکن وہ دلد درد دل میں رکھتے ہوئے لوگوں کو بلاتا ہے کہ میں تمہیں فاللہ کی طرف بلا رہا ہوں خدارہ جاگ جاؤ اللہ کی جانب سے مرد مومن کی حفاظت ہوئی اور آل فیرون کے لئے عذاب کی وعید اللہ نے کہا ہم مدد کریں گے رسولوں کے اور مومنوں کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں اور رسولوں کی مدد کرے گا ہم نے اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے ہم نے اپنے اندر توقل پیدا کرنا ہے پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے یہ اس کا وعدہ ہے جو کبھی چھوٹا نہیں ہوتا سبر اور استخفار تسبیح اور ہم سے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے مشکلات میں سبر کرنا ہے کمپلینز نہیں کرنی سبر پلس شکر اس ایکول ٹو جنت اپنے گناہوں پہ رونا ہے گل کرانا ہے استخفار کرنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا ہے اسی امید سے کہ وہ ہمیں جنت کا حق دار بنا دے بحث کرنے والے دراصل تکبر میں مقتلہ ہیں جی ہاں جو بحث کرتا ہے وہ مختلف تکبرات میں مقتلہ ہوتا ہے کبھی نفس کا تکبر کبھی علم کا تکبر کبھی اپنی شان دکھانے کا تکبر اس لیے بحث نہیں کرنی اللہ نے بنایا تمہارے سکون کے لیے رات اور معاش کے لیے دن وہی ہر چیز کا خالق ہے با با ریپیٹڈلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رات کو میں نے سکون کا ذریعہ بنایا اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب راتوں کو میرے بندے جاگیں گے اور دن کو سونے میں ویسٹ کریں گے اگر آپ سکون کی نیم چاہتے ہیں تو رات کو سوئے اور دن کو کام کرئے اس نے زمین و آسمان بنائے صورتیں بنائیں رزق دیا بس صرف اسی کو بکارو بیجا بحث کرنے والوں کو زنجیروں میں گھسیٹا جائے گا کہا جائے گا کہا ہے تمہارے شریک جاؤ جہنم میں اللہ کی کتنی نشانیوں کا انکار کرو گے اس نے چوپائے بنائے تمہارے بھی تم سواری کرتے ہو سمان لاتے ہو پچھلی قوموں کا انجام دکھا نہیں وہ بھی اپنے علم پر بہت تکڑتے تھے اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے جس کا دوسرا نام ہے سورت فسلت مکی سورت ہے ففٹی فور آیات ہیں چھے رکو ہیں سورت حامیم سجدہ مکی ہے اس وقت کفار کے مخالفت اور زد بہت بڑھ چکی تھی وہ ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے تو اس سورت میں توحید قیامت اور رسالت کا بیان ہے اور دعوت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے جی ہاں اگدائی دین کو کیسا ہونا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے اللہ نے قرآن ناظر کیا لیکن اکثر لوگ اس سے مو موڑنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے وہی خالق ہے زمین اور آسمان کا آج نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے وہ بھول گئے کہ اللہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے اللہ نے انہیں سخت ہوا سے ہلا کیا سمود نے ہدایت کے بدلے کفر کو پسند کیا تو کڑک کے ذریعے ہلاک کر دئیے گئے کھالے گواہی دیں گی جی ہاں اتنی درانے والی آیت ہے کہ میری کھال میرے خلاف گواہی دیکھی کھالے گواہی دیں گی نہ فرمانوں کی خود ان کے خلاف قیامت کے دن وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو خبر نہیں ان کے گمانوں نے انہیں برباد کر دیا جو دین پر ڈٹے رہتے ہیں ان کو فرشتے موت کے وقت جنت کی بشارت دیتے ہیں استقامت میں قیامت ہے دین پر ڈٹے رہنا ہے چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے طبیعت اچھی ہو یا ناساس ہو دین کا کام جاری رہنا چاہیے اور بہترین بات کی جو اللہ کی طرف دعوت دینے کا عمل کرے اور اسلام کا اعلان کرے اللہ سبحان و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت کی بشارت ہے ان کے لیے جو دین پر ڈٹے رہے بہترین بات کہیں اور اللہ کی طرف آنے کا عطاعت دیں آئیے آج سے ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے اللہ سبحان اچھی بات کہیں گے برائی سے منع کریں گے اور اللہ کے طرف اللہ کے دین کی طرف قرآن کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہیں گے کافروں نے انکار کیا حالانکہ قرآن باعزت کتاب ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفاہ ہے آئیے پارا پوائنٹلز دیکھتے ہیں پہلے حصے میں دیکھا ہم نے کہ جھوٹ بولنے والا بڑا ظالم ہے نیند جھوٹی موت ہے مایوس نہیں ہونا کیونکہ مایوسی کفر ہے کافر کہیں گے کاش کافر قیامت کے دن حسرت کریں گے جنت اور جہنم حق ہے دوسرے حصے میں دیکھا کیسے ہی سورہ مومن کا آغاز ہوا کفار نے کیسے بحثے کی قیامت میں اعتراضات کیے نساء علیہ السلام کو کیسے قدر کرنے کی سازش کی مرد مومن ڈٹ گیا جڑ گیا کھڑا ہو گیا کیسے اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی فیرون نامانہ حق دیکھتے ہوئے جھٹلاتا رہا اور بحث میں پڑتا رہا دیسرے حصے میں ہم نے دیکھا مرد مومن نے کیسے دعوت دی اللہ مدد کرتے ہیں رسولوں کی اور مومنین کی بیجا بحث انسان کو جہنم کے گھڑے تک لے جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے چوپائے بنائے ہمارے لیے تاکہ ہم کھائیں اور ان میں سواری لیں تیسرے حصے میں سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوا قرآن سے مو مرنے والوں کا انجام بتایا گیا آدھ اور سمود کا قصہ بتایا گیا خالیں گواہی دیں گی انسان کی خود اس کے خلاف یہ بتایا گیا کہ ڈر جاؤ ٹھہر جاؤ یہ جو خال تمہارے جسم پہ لگی ہے یہ بھی تمہاری نہیں اسے یہ بھی تمہارے خلاف قواہی دے گی استقامت اور دعوت دین کا کام چاری رکھنا ہے اور استقامت میں قیامت ہے قرآن ہدایت اور شفاہ ہے عمل کی بات اس پارے سے ایمان کو بڑی تقویت ملی اور دل ڈٹ گیا کہ میرا اللہ میرا خالق میرا مالک میرے نفع نقصان کا مالک ہے مجھے رزق دینے والا نہ دینے والا ہر چیز کا مالک وہی ہے کل جو میرے ساتھ ہوگا وہی کرنے والا ہے اور مجھے بچانے والا بھی وہی ذات ہے تو میری تمام کوششوں کا مرکز میرے تمام کوششوں کا سنٹر پوائنٹ ہونا چاہیے میرا اللہ اور اس میں یقین رکھتے ہوئے اللہ پہ توقع کرنا ہے اور ہمیشہ کہتے رہنا ہے حس بی اللہ میری لئے اللہ ہی کافی ہے سچی تو با کرنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اللہ کو اپنا رب ماننا ہے اللہ کے ناموں پر عبور کرنا ہے قرآن کے بیغام کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے جی ہاں عمل کے بغیر عمل کے نکتے لیے بغیر قرآن کو پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دیکھا صالحین کی ناقدری نہیں کرنی چھوٹی بیسے چھوڑ دینی ہے حالس مقمل توہید ماننی ہے بہت خوبصورت آیت ہے اس بارے کی جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کی اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کا بیان کرتی ہے اور ایک انسان کو بڑی تقویہ دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تین رحم کرنے والوں ناموں کے ساتھ ایک سخت نام رکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پہ بھاری ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں غافر زمبی وقابل التوبی شدید الاقابی زتطول لا الہ الاہ الاہ الیہ المصوریر گناہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا بڑا صاحب کرم ہے میرا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے زندگی میں انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں انسان بہک جاتا ہے شیطان کے جنگل میں آ جاتا ہے یہ آیت اتنی تقویہ دیتی ہے کہ جو گناہگار ہے اگر وہ بخشش مانگ لے گا اللہ کے حضور توبہ کر لے گا تو اس کا اللہ بڑا صاحب کرم ہے لیکن اگر نہ ڈرا نہ مانا تو کل قیامت آنے والی ہے اور اللہ سب چیزوں کا حساب لے گا یہ تھا پارا نمبر چوبیس بہت خوبصورت پارا بہت خوبصورت احکامات اور پیغامات کے ساتھ میں امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے تبقل میں بہت سا اضافہ کرتے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ بڑی سے بڑی آزمائش پر بھی ہم کہتے ہیں حسبی اللہ قرآن روشنی ہے نور ہے ہدایت ہے یہ نور آپ کے دلوں کو منور کر رہا ہے اس نور کو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں کیا پتہ آپ کے پہنچائے ہوئے پہنچائے ہوئے ایک لنک سے ایک لکھ سے کسی کا دل روشن ہو جائے اور آپ کے لئے ہمیشہ کے لئے وہ صدقہ جاریہ بن جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پکا ایمان والا پکا مومن بنا دے اور اپنے اعزاد پر تبقل کو بہت مضبوط کر دے اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ